اب آپ محمد اسلام الدین سے کوئیٹ ڈائنٹین قصوصی قبرنامہ سوئیے حکومت نے آج کہا ہے کہ ملک میں کوئیٹ ڈائنٹین کوئیٹ وائرس متاثرین سہتیابی کا تناسب بیانگو فرصد کے قریب پہنچ چکا ہے بدشتہ چوبیس گھنٹوں دوران مزید اٹھاون ہزار کوئیٹ متاثرین سہتیاب ہوئے ہیں وزارتی سہت میں کہا ہے کہ اب تک چھتر لاکھ متاثرین سہتیاب ہوئے ہیں فیلال ملبر میں پانچ لاکھ اکتالیس ہزار فعال مضبط معاملات موجود ہیں جبکہ ملبرن جمعہ مضبط معاملات کا فیصد کم ہو کر چھے اشاریہ پانچ پانچ فیصد تک ہو چکا ہے اور انہی دوسری طرح برشتہ چوبیس گھنٹوں میں دوران ارتیس ہزار تین سو دس میں معاملات درج ہوئے ہیں اور اس طرح اب تک ملبر میں متاثرین کی جمعہ تعداد بیاس سی لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے ملبر میں مطابق ٹیسٹ ٹریک اینٹریٹ کی بہتر حکمت عملی سے شرع اموات میں بھی کمی واقع ہوئی ہے جبکہ گودشتہ چوبیس گھنٹوں میں دوران ملبر میں چار سنوے اموات ہوئے ہیں اور اس طرح ملبر میں اب تک اس مرض سے متاثر ہو کر لنے والوں کی تعداد ایک لاکھ تیریس ہزار ستانوے تک جا پہنچی ہے انگین کونسل اف میڈیکل ریسرچ کے مطابق گودشتہ چوبیس گھنٹوں میں دوران دس لاکھ چھالیس ہزار ٹیسٹ کروائے جا چکے ہیں ملبر میں تک دملہ گیارہ کرو سترہ لاکھ نمونوں کی جانچ کی گئی ہے ریاستی تیریمانہ نے بلشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کوئٹ نائنٹین کرونا وائلس کی ایک ہزار پانس سو چھتیس نئے معاملات درج ہوئے ہیں اس کے ساتھ ریاستی نے کوئٹ معاملات کی جمعہ تعداد دو لاکھ بیالیس ہزار پانس سو چھتر جا پہنچی ہے ریاستی تیریمانہ میں صحتیابی کا تناسب بھی بڑھ کر بیانی اشاریہ ایک دو فیصد پر برقرار ہے ریاستی میڈیکل انہیلتھ دپارٹمنٹ کے بلٹن میں بتایا گیا ہے کہ بلشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کوئٹ نائنٹین اور دیکھر امراض کی وجہ سے تین لوگوں کی اموات ہوئی ہیں اور یہ تعداد بڑھ کر ریاستی تیریمانہ میں ایک ہزار تین سو اکاون تک جا پہنچی ہے اسے دوران ہیدرباد میں بلشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران دو سو اکیاسی نئے مضبط معاملات سامنے آئے ہیں اور ہی ریاستی آندر پردیش میں مزید اکسسولہ نئے کوئٹ نائنٹین کے مضبط معاملات سامنے آئے ہیں ریاستی کوئٹ نورل آفیسر میں کہا کہ ریاستی آندر پردیش میں اب تک آٹھ لاکھ ستائیں سہزار آٹھ سو بیاس سی افراد متاثر ہوئے ہیں ریاست میں اب تک چھہزار ساتسون میس افراد متاثرین کی مضبط ہوئی ہیں جبکہ بلشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید تیرہ لوگوں کے فوت ہونے کی قبر ہے اطلاعات کے مطبق ریاست آندر پردیش میں فی الحال مالی سہزار پانس سو تیریاس سی کوئٹ نائنٹین کے مضبط ارامت پائے جانے والے متاثرین پائے جاتے ہیں مرکزی وزارت سہت نے کہا ہے کہ قصوصی طور پر تیار کردہ انٹیگریٹر گورنمنٹ آن لائن ٹریننگ آئی گوٹ پلیٹ فارم کے ذریعے کوئٹ نائنٹین سے مقابلہ کر رہے کوئٹ ویریوس کے لیے ٹرین مٹریل مہیا کیا جا رہا ہے جس میں چھپن موڈیلز ایک سو چھانوے ویڈیوز اور ایک سو تینتیس ٹریننگ ڈاکیمنٹس شامل ہیں وزارت سہت نے کہا ہے کہ اب تک انیس اشاریہ دو لاکھ افراد بھی یہ کورس مکمل کیا ہے اور تقریباً پندرہ لاکھ سے زائد آن لائن ٹریننگز کو اسنادات سے نوازا گیا ہے ریاستی حکومت نے انٹرمیڈیٹ کے ایسے طلواجوں امتحان میں کسی وجہ سے غیر حاضر رہے مزید ریایتی نشانات دیتے ہوئے تقریباً ستائیس ہزار طلبہ کو کانیاب قرار دیا ہے ریاست اور ملک میں کورونا وبا کے پیش نظر حکومت تلنگانہ کی جانب سے قصوصی حکامات جاری کرتے ہوئے اس سال زیر تعلیم طلبہ کو یہ ریایت دی گئی ہے حکومت نے اس زمن میں تلنگانہ اسٹری بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایڈوکیشن کے سیکنٹری کو حکامات جاری کرتے ہوئے اس سلسلے میں مزید کاروائی کرنے کی ہدایت دی ہے دوبارہ خلق اسمبلی میں زمنی انتقاب قویب قواعد کے مطابق آج صبح شروع ہوا تین بجے تک اکتر فیصد پولنگ درش کی گئی تھی جبکہ دو پہر سے تیز رفتار پولنگ کی گئی جبکہ پردائی دو کھنٹوں میں صرف تیرہ فیصد پولنگ ہوئی تھی بعد ازاں گیارہ بجے سے دو پہر ایک بجے تک پولنگ کی رفتار میں اضافہ ہو اور پچھپن اشاریہ پانچ دو فیصد ازدربیان پولنگ درش کی گئی اسے دوران چیف ایکٹر آفیسر ششان گوہی نے چار پولنگ سٹیشن بشمول زی پی اچس لباک ممبر میں پولنگ کی عمل کا جائزہ لیا لچا پیٹ میں انہوں نے صدی پیٹ کے دسٹرک کلیکٹر بھارتی ہولیکر اور کمیشنر آف پولیس ڈی جے ڈیوز کے ساتھ سٹرانگ روم کا بھی معینہ کیا قبریں قط مہمین